بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مصید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں السر کی دس خاموش علامات السر جسم کے کسی عزو میں زخم پڑ جانے کو کہتے ہیں اور میدے میں زخم ہونے کی صورت میں اسے السر کا نام دیا جاتا ہے جو اکثر میدے کی پچھلی دیوار پر ہوتا ہے تاہیم اگلی سطح پر بھی یہ زخم ہو جاتا ہے یہ پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے مگر کیا آپ اس کی علامات سے واقف ہیں در حقیقت میدے یا پیٹ میں اس کی درد کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر اگر درجہ زیل میں سے دی جانے والی علامات ہوں خاص طور پر اگر درجہ زیل میں دی جانے والی علامات سامنے آئیں پیٹ پھولنا اگر آپ کو محسوس ہو پیٹ ضرورت سے زیادہ پھول گیا ہے تو یہ گیس کے مقابلے میں سنگین معاملہ ہو سکتا ہے بلکہ السر کی ایک نشانی ہو سکتی ہے عام طور پر یہ السر کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہوتی ہیں خصوصا ایسے افراد جنہیں پیٹ کے درمیانی حصے میں درد کی شکایت ہوتی ہے ویسے تو السر کو میتے اور چھوٹی آنتوں سے منسلک کیا جاتا ہے مگر اس کا درد سفر کر کے کمر تک پہنچ جاتا ہے اگر السر آنتوں کی دیواروں تک پھیل جائے تو اس کا درد زیادہ شدید ہو جاتا ہے دورانیاں بڑھ جاتا ہے اور اس میں کمی مشکل سے آتی ہے دکاریں بدحضمی السر کے چند عام علامات میں سے ایک ہے اور یہ عام طور پر دکار کی شکل میں نظر آتی ہے اگر معمول سے زیادہ دکاریں آ رہی ہوں اور اس کے ساتھ اوپر دیئے گے درجہ زیل علامات میں سے کوئی نظر آئے اور ڈاکٹر سے رجوع کریں کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن اگر آپ اکثر سینے میں جلن کی شکایت رہتے ہیں غزہ کچھ بھی ہو السر کا ذمہ دار ہو سکتا ہے السر کے بیشتر مریضوں کو سینے میں شدید درد کی شکایت رہتی ہے جس کے باعث کھانے کے بعد ہچکیاں آنے لگتی ہیں السر کے ایک سب سے عام علامات کم کے اوپری حصے میں درد ہونا ہے شکاگو یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق السر اوپر سے غزائی نالیاں میں سے کسی ایک جگہ ہوتا ہے تاہیم اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی آنٹ یا میدے میں ہوتا ہے جہاں درد محسوس ہوتی ہے یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتی ہے اور جلن خارش یا طبیعت سوست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے یہ کیفیت آغاز میں ہلکی اور قابل برداش درد کے ساتھ ہوتی ہے مگر السر بڑھنے سے یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے متلی السر کی ایک بڑی نشانی ہے دل متلانا تیبی ماہرین کے مطابق السر کے نتیجے میں حاز میں موجود سیال کی کیمسٹری بدل جاتی ہے جس کے نتیجے میں دل متلانے خصوصاً صبح کے وقت ایسا احساس ہوتا ہے السر ہونے پر خوراک کو حضم کرنا اکثر مشکل کام ثابت ہو سکتا ہے کیہ ہونا اگر السر بڑھنے لگے تو وقت کے ساسا دل متلانے کا احساس بڑھ کر کیہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو اکثر ہونے لگتی ہے اور کوئی اچھا تجربہ تو نہیں مگر تیبی ماہرین کا کہنا ہے ایسی صورت میں عدویات جیسے ڈسپرین اور بروفن سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان کے استعمار سے السر کی حالت خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیہ یا فضلے میں خون آنا واش روم میں فضلے میں خون آنا مختلف تیبی مسائل کا باعث ہوتا ہے تاہیم اگر شکم کے اوپری حصے میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو یہ السر کی علامت ہو سکتی ہے اگر آپ کو بھی اس کی شکایت ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کھانے کی خواہش ختم ہو جانا السر کے بیشتر مریضوں کے اندر کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں غزہ کی مقتار کے استعمال میں کمی آتی ہے جبکہ الٹیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں اور وزن میں غیر متوقع کمی ہو جاتی ہے بھوک کو عجیب احساس اگرچہ السر کے باعث کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے مگر کھانے کے بعد ایک سے تین گھنٹے تک ناف میں سینے کے درمیان درد کو اکثر افراد بھوک سمجھ لیتے ہیں کچھ کھانے سے ہوتا ہے کہ درد میں ریلیف ہو تو یہ میدے میں السر کی علامت ہو سکتی ہے کون سی علامات السر کا رکس بڑھاتی ہیں تین چیزیں یاد رکھیں نمبر ایک جلدی نمبر دو پریشانی اور نمبر تین چٹپٹے کھانے السر کا سبب بنتے ہیں اصل میں کھانے میں بے اعتدالی طریقے سے کھانا مرگن گزاؤں کی بہتتاد زبان کے چٹکھارے کی خاطر ہر قسم کی اشیاء پر مو مارتے رہنا اس کا رزق بڑھاتا ہے اس کے علاوہ مادیت کے اس طور میں انسان زبردست ذہنی تناؤ اور پریشانی فکروں میں مبتلا ہے جو ذہنی تناؤ پریشانی فکروں الجن اور ڈپریشن میتے کے السر بھی بڑی وجوہات میں شامل ہے میتے کا السر ان لوگوں میں شامل بھی زیادہ ہوتا ہے جن کے والدین میں یہ بیماری پائی جاتی ہے یہ پرانا ہونے کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی انفورمیٹری ویڈیو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ